تو یار بات کچھ ایسی ہے کہ آن لائن پیسے تو ہم سب ہی ان کرنا چاہتے ہی ہیں اور ایسے میں ہم نے کئی دفعہ سنونا ہوں گا بہت سے لوگوں سے کہ ہم کافی اچھا ان کر سکتے ہیں انسٹاگرام سے تو آج آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیونکہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ ہم کس طرح سے ان کر سکتے ہیں انسٹاگرام سے اور بتاؤں گا کہ کتنے فالوورز چاہیے ہمیں یہ اننگ سٹارٹ کرنے کے لیے تو یار میرا نام ہے امتیاز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کی دکان سو لیس گے سٹارٹڈ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سبی سے یہی بات کروں گا کیا میری ویڈیو کوالیٹی تو اتنی کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی ریسلٹ نہیں شروع کیا ہے یوٹیوب کو اور ایسے میں آنے والے ٹائم جندر میں اس چیز کو امپروف کروں گا اپنے بولنے کے ساتھ میں اور اپنے ایکویپمنٹ کے ساتھ میں تو آپ لوگوں کی سپورٹ ضروری ہے تو کوئن لی کر دینا چینل کو سبسکرائب اور ایسے میں اب میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں ویس کرتا اور اب ہم بات کر لیتے کہ ہم کس طرح سے ان کر سکتے ہیں انسٹاگرام سے تو انسٹاگرام کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو ہمارے مائنڈ کے اندر سب سے پہلے دو ہی کوئیسن آتے ہیں پہلے ہمیں کتنے پیسے دے گا انسٹاگرام اور کتنے فالورز ہونے چاہیے تاکہ ہماری earning شروع ہو سکے انسٹاگرام سے تو اگر اس فالورز کی بارے میں بات کر لی جائے اس چیز کو اپر تو ہمارے پاس جو منون فالورز ہیں وہ jsетрائے دس ہزار اور اگر انسٹاگرام کے پیسے دینے کی بات کر لی جائے تو اسپرام ہمیں ایک روپیہ بھی نہیں دیتا اگر ہمارے ملین فالورز بھی ہو یا دس ملین بھی ہو تو انسٹرگرام سے اس چیز کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے کتنے فالورز ہیں اور ایسے میں انسٹرگرام آپ لوگوں کو کوئی پیسے نہیں دیتا اس چیز کے تو پھر یہی مارے مائنڈ کے اندر بات آ جاتی ہے کہ ہم کس طرح سیان کر سکتے ہیں انسٹرگرام سے تو یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے فالورز کی بیسیس کے اوپر جو کہ میں نے آپ کو بتایا دس ہزار ہونے چاہیے ہیں اور اگر آل آور دنیا کی بات کر لی جائے تو آپ کو ڈیفرنٹ ویب سائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہے جا کے آپ جا کے اپنا جو اکاؤنٹ آس کے بارے میں ڈیفرنٹ ایڈورٹائزر لوگوں کو بتاتے ہو جو کہ اپنی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو ایسے میں جو انٹرنیشنل لوگ ہیں جیسے یو ایسے سے وغیرہ ہو گئے اور جو ڈیفرنٹ کنٹریز وغیرہ سے پاکستان اور انڈیا کو چھوڑ کے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بات میں بتاتا ہوں کہ ہم اس ریجن کے اندر کس طرح سے انٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو چھوڑ کے اگر ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیا تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ویب سائٹس وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے جا کے اپنا اکاؤنٹ وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ کو انیلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ دیتے ہیں جس سے آپ آن کر سکتے ہیں 50 ڈالر سے لے کے 100 ڈالر اور ڈیفرنٹ اس کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے فالورز ہیں مگر یہ تو بات ہو گئی دوسری ڈیفرنٹ کنٹریز کی جو کہ پروڈکٹ پاکستان اور انڈیا میں تو نہیں آتے جس کے بارے میں ہم ان ویب سائٹ پر جانا کہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ہم لوگوں کا تو پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے ان کریں انسٹراغرام سے تو اگر پاکستان اور انڈیا کے بارے میں بات کر لی جائے تو ہم یار یہاں پہ اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو یا آپ ایک بلوگر ہو تو تب بھی آپ کو آنا چاہیے انسٹراغرام کے اوپر یا پھر آپ اگر فیموس ہو انسٹراغرام کے اوپر اپنی کسی بھی چیز کو لے کے یا آپ ایک فوٹوگرافر ہو تو تب بھی آپ آن کر سکتے ہیں انسٹراغرام سے مگر پھر سے آپ کے بارے میں یہی بات آ جائے گی کہ ہم کس طرح سے ان کریں گے انسٹراغرام سے تو یار اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹرگریز بغیر آ جاتی ہیں جیسے کہ اگر آپ بلوگر ہو کسی فیشن ڈیزائننگ سے لے کے اگر آپ کو کھانا کھانے کا پسند آپ اس چیزوں کی پچرز بغیرہ لگاتے ہو انسٹراغرام کی آپ جگہ جگہ جا کے کھانا کھاتے ہو ڈیفرنٹ ریسٹورنٹ کے اندر اور آپ کے فالوار بیس بھی کافی زیادہ ہے یا پھر آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ آپ اسے ٹیک سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بغیرہ بناتے ہو یا پھر آپ ایک ولوگر ہو تو تب بھی آپ کو مل سکتی ہے سپانششپ پاکستان انڈیا میں رہ کر تو اگر آپ ایک کھانا کھانے والے بندیوں آپ لوگوں کو کھانا کھانا کافی زیادہ پسند ہے تو ایسے مگر آپ کے فالوارز بھی دس ہزار سے زیادہ ہے تو آپ دوسرے کسی بھی جیسے ہوتلز وغیرہ ہوگے انہیں جا کے اپروچ کر سکتے ہونا جا کے بتاؤ کہ ہمارے اتنے فالوارز ہیں وہ پھر آپ لوگوں کو اپنی ایڈورٹیزمنٹ دیں گے اپنی وال کو پر شیئر کرنے کے لیے تاکہ لوگ کو پتہ جلے کہ اس ریسٹورنٹ کے اندر یہ ڈیل چل رہی ہے اور اس کے بعد آپ کی جو بھی ان کے ساتھ ڈیل بنے گی اس کے پیسے آپ کو دے دیا جائیں گے اس چیز کے اوپر اور سیم اگر آپ اس طرح کی ٹیک نیوز کے اوپر بناتے ہیں چیزیں وغیرہ جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹیک سے ریلیٹیڈ تو ایسے میں اگر میرے فالوار ہوتے ہیں دس ہزار بیس ہزار تو میں اس طرح سے ڈیفرنٹ جو کمپنیز وغیرہ انہوں نے جا کے بتا سکتا ہوں کہ میرے انسٹاگرام کو پر اتنا فالوار ہے میں ایک یوٹیوبر بھی ہوں تو وہ مجھے اس طرح کی چیزیں سینڈ کریں گے اور جس کے بعد میں اس کی ایک پچر وغیرہ لگا دوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ چیز کی سپیسیٹگیشن وغیرہ کیا ہے اور آپ بائے کر سکتے ہیں اس لنک سے اور اس کے بعد جو وہ کمپنی ہوگی وہ مجھے اس طرح سے پیسے دے دے گی اور سیم یہ فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ میں ہے جو کہ آپ لوگ جا کے ڈیفرنٹ برینڈ کے ساتھ جا کے کوریپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح لیوائس وغیرہ ہوگی پاکستان میں بریک اٹ وغیرہ ہوگی اور دو فریسری ڈیفرنٹ جتنے بھی برینڈز ہیں ان کے ساتھ آپ جا کے ٹائی اپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور اس کے بعد جب بھی وہ اپنی کوئی نئی سیریز لکا لیں گے اپنے کپڑوں کی جیسے سمر بغیرہ ہو گیا ان کا جو کلیکشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو وہ شرٹ بغیرہ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے پچھل لے کے اپنی وال کو پر پوسٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں کی وہ سپانسرشپ کا جو پورا طریقہ ہو جائے گا اور آپ کے جو لوگ بغیرہ وہ دیکھیں گے کہ اس بندے نے اس چیز کی بائی گیا اور ان کا ریزائن کافی اچھا ہے تو ایسے میں وہ بھی اس چیز کو جا کے بائی کریں گے تو یہی ہے پورا طریقہ جس سے آپ آن کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے انڈیا کے اندر مجھے ان ویب سائٹ کا نہیں پتا کہ وہ کام کرتی ہیں نہیں کرتی مگر میں آل آور پاکستان کا آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہی طریقہ ہے کہ انسٹراغرام سے آن کرنے کا پاکستان میں رہتے ہوئے تو آئی ہوپ آپ کو میرے یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو ہم میرے سب وہ بھی کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ